اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے آج میں نے جو ہے تو شب دیکھ بنانے رکھی رات کو اور کیسے میں نے یہ بنائی میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ساری کی ساری ریسپی مکمل تفصیل کے ساتھ یہ میں نے لیے شلجم تقریباً ایک کلو سے زیادہ تھے اور اس کے بعد میں نے دیکھ جی میں دو کپ کے قریب پانی ڈال دیا اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا انشلجم کو میں نے چار چار بس کیے ہوئے تھے تقریباً آدھر سے پون کلو کے قریب میرے پاس گوشت تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا فریزر والا ہے خود بخود کھل جائے گا یہ ہے میرے پاس مٹی کی ہانڈی مٹی کی ہانڈی میں پکی ہوئے کھانے کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لذت ہی اور ہوتی ہے اب اس کے اندر میں نے گوشت ایڈ کیا اس کے بعد ایک چمچ بڑا بھر کے نمک کا ڈالا اس کے ساتھ ساتھ ڈیڑھ چمچ جو ہے میں نے کشمیری سرخ مرچ کا ڈالا اس کے اندر مزید کون کون سے مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے اس میں ڈیڑھ چمچ ہی میرے پاس تھا آہ خوشت دھنیا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور اب اس کے ساتھ ساتھ میں ہلدی ایڈ کرنے لگی ہوں جناب ہلدی جو ہے وہ تقریباً آدھا چمچ میں نے اس کا لے لیا بہت ہی اچھا کلر آتا ہے ہلدی کے ساتھ کھانے کا سردیاں ہیں ویسے بھی اور سردیوں میں ہلدی جو ہے کھانوں میں ضرور ڈالنی چاہیے ہڈیاں جو ہے ہماری وہ تھوڑی محفوظ رہتی ہیں دردوں سے اب جو ہے میں نے تھوڑی سی اس میں کلونجی ایڈ کر دی کلونجی میں تو آپ کو پتہ ہے موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا گر مسالہ جو ہے آدھا چمچ ایڈ کر دیا اب میں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں سب سے پہلے تو میں نے پیاز کو جو ہے تقریباً تین میڈیم سائز کے پیاز لیے ان کو میں نے تھوڑے سے آل میں فرائے کر لیا اور اس کے بعد میں نے ان کو بلینڈر میں چلا لیا تاکہ وہ اچھے سے مطلب وہ مجھے اس کھانے میں نا مطلب پیاز اس طرح پسند نہیں ہے کہ وہ نظر آئے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے دم پخت کے طریقے پہ بنے گی لیکن پھر بھی میں نے جو ہے اس میں آپ چاہیں تو آپشنل ہے ٹوٹلی میرے بچوں کو پسند نہیں ہے مجھے پسند نہیں ہے ٹماتر اور پیاز اس طرح مطلب کھڑے کھڑے ہانڈی میں تو مجھے اس طریقے سے میں ان کو بلینڈر میں چلا کے اور پھر جو ہے استعمال کرتی ہوں اب میں نے تین گڑی پیاز کے اس طریقے سے فرائے کر کے اور پھر اس کو بلینڈر میں چلا کے اور میں نے اس میں ڈال دیا اب جو ہے میں تقریباً تین ہی بڑے سائز کے ٹماتر لیے ان کو میں نے بلینڈر میں چلا کے اور فریز کیا ہوا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ساتھ ہی آپ چاہیں تو ٹماتر کاٹ کر کے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اب جو ہے میں بیچ میں ڈال رہی ہوں لیسن ادرک کا پیس جو ہے اس کو کس طرح سے میں ڈال رہی ہوں کہ میں اس کو فریز کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے میں نے بس میں اس کا ایک ایک پیس لے کے اور اس طرح سے میں ایڈ کر دیتی ہوں اب جو ہے میں شلجم کے مطلب نارمل سائز کے شلجم کے چار پیس کر کے اور اس طریقے سے ایڈ کرتی گئی دو گلاس پانی ڈالے ہوں ہیں اب جو ہے گوشت جو ہے میں نے بیف لیا ہے اس کے لیے اور شلجم میں نے لیا ہے بلکل فریش اور اب آپ دیکھیں گے کہ میں کس طریقے سے اس میں ایڈ کرتی ہوں اور کیسے میں اس کو جو ہے شب دیکھ بناتی ہوں رات کو یہ میں نے رکھی تھی پوری رات یہ بلکل لو جو فلیم ہوتی ہے نا زیرو پہ اس پہ یہ پکتی رہی اور پھر صبح یہ اتنی پیاری خوشبو تھی یقین کریں گھر میں اس طرح سے میں نے مکس کر دیا سارے میں نے اس میں شلجم بھی ایڈ کر دیئے گوشت بھی پڑا ہوا ہے پیاز ٹماتر لہسن ادرک کا پیسٹ اور جتنے مسائلے ڈلتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میں نے تین چمچ بھرکے اس میں آئل کے ڈالے ہنڈی والے مطلب یہ والا چمچ نا یہ بہت بڑے سائز کا چمچ ہے اس طرح ویڈیو میں آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آرہا اب آپ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے ایڈ کیا اب جو ہے ہمارا جو ہے بلکل پروسیجر دن ہو چکا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے یہ میں نے رات کو تقریباً گیارہ بجے رکھا تھا اور اس کے بعد صبح میں نے اٹھ کے پانچ بجے چولا بند کیا ہے تو تقریباً چھ گھنٹے یہ زیرو آنچ پہ پکتا رہا ہے میں نے واقعی اس کو شب دے گی لیا تھا کہ یہ رات کے وقت جو ہے تو ہماری تیار ہوئی ہے آپ چاہئے تو دن کو بھی اس کو بنا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دیکھچی کے اوپر میں نے دھگنا رکھا اور اس کے بعد میں نے اس کو اوپر اس طرح سے نہ آٹے کو نہ میں نے اس کو سیل پیک کر دیا بلکل اس کو سیل کر دیا تو اس کا یہ ریزرٹ تھا اس میں سے کوئی گیا مطلب جو اس کے وارٹر ویپرز تھے وہ مطلب پانی جو ہے اس کے اندر ہی رہا ہے یقین کریں جب میں نے کھولا بھی نہ تو اس میں تھوڑا سا پانی تھا اب جو ہے تو میں نے اس سب کو تقریباً میں نے آپ کو بتایا چھ گھنٹے آپ رکھ لیں اور پھر اس کے بعد آپ مٹی کی ہنڈی کے کمال دیکھیں کہ کس قدر لذیذ شلجم تیار ہوتے ہیں جو کہ سب گھر والوں کو بہت پسند ہے ان کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں بوائل رائس کے ساتھ بھی اور ویسے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اس طرح سے زیرو آنچ پہ میں نے اس کو پورے چھ گھنٹے رکھا تھا رات گیارہ سے صبح پانچ تھا تو چلیے اب ہم اس کو کھولنے کی تیاری کرتے ہیں کھلا یہ بہت ہی آرام سے میں نے تو سوچا تھا شاید مشکل سے کھلے گا لیکن جب اس کو کھلنے لگی تو یہ بس یہ کھل گیا یہ دیکھئے ہمارا شب دیکھ ریڈی ہے اور اس کا اتنا پیارا سا کلر تھا اور اس کی خوشبو بہت اچھی اور جو ہے تو اس کے اوپر کوئی تڑکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹر آئل کی اور آپ لوگ دیکھئے کہ یہ کتنا اچھا جو ہے تو ہمارا سالن تیار ہو گیا ہے جو کہ روٹی کے ساتھ بھی اچھا لگے گا اور اس کے ساتھ ساتھ چاول کے ساتھ بھی اب جو ہے آپ لوگ اگر نئے ہیں میرے چینل پہ تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک جلدی سے پہن جائے اور آپ لوگ اس کو اسی طرح سے انجوائے کر سکیں ہمارے گھر میں دیسی کھانے بھی کھائے جاتے ہیں اور ہم لوگ ہر قسم کے کھانے جو ہے تو وہ الحمدللہ ہمارے گھر میں بنتے ہیں جو بھی نئی ریسپی مجھے پتا چلتا ہے میں ضرور پہلے ٹرائے کرتی ہوں پھر اس کو میں اپلوڈ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کی مزے مزے کی جو ہے فرمائشیں آتی رہتی ہیں کہ آپ ہمیں یہ یہ والے کھانے بنا دیں تو اسی طرح کے نئے نئے کھانوں کے ساتھ اور پرانے کھانوں کے ساتھ بھی لیکن نئے انداز میں بنانے جو ہے اس کو چاہیے ان جو ہے قدیمی جو ہماری ڈیشز ہیں وہ بھی بہت مزے کی لگتی ہیں تو بس ان سب کھانوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دوبارہ دوبارہ ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ